دوستو کانی کی شروعات میں ہمیں ایک قتل کو دکھا جاتا ہے جس کا نام رینسوم ہوتا ہے وہ ایک رات اپنی کار لے کر ہینس موریس کی ایویلی میں پہنچا موریس کروڑوں کی کھلون بنانے والی کمپنی کا ریجیڈنٹ ہے رینسوم کو اسی کا کھون کرنے کی سپائی دی گئی تھی وہ سٹور روم میں کچھ کھلون دیکھ رہا تھا پھر اس کا ہاتھ ایک ہرائیرنگ کی انجل پر گیا رینسوم باہر سے یہ نظر رکھے ہوئے تھا اب اس نے پلین کو انجام دینے کا فیصلہ کیا اس نے گن لوڈ کی اور موسٹ لگا کر دروازے تک بڑھا وہ سیکیورٹی گارڈ کو چکمہ دینے کے لیے باہر ایک فون رکھ دیتا ہے جس پر الٹی گندی چل رہی تھی جلد واجی میں گارڈ فون کو باہر پھینکنے چلا جاتا ہے رینسوم اس کا فائدہ اٹھا کر وہ اندر چلا جاتا ہے موقع پا کر اس نے سیکیورٹی گارڈ کو گولی مار دی کیونکہ گن میں سالین سے لگا ہوا تھا اس لئے گولی کی آواز موریس تک نہیں پہنچ پھر گارڈ سے چیچابی لے کر سیکیورٹی روم میں پہنچ گیا اس نے سبھی کیمرہ کو بند کر دیا اور آخر کار اپنا ماسک ہٹایا اس کے بعد وہ موریس کی طرف بڑھنے لگا کمرے میں جا کر موریس پر گولیوں کی بچھار کر دی رینسوم نے اس انجل کو اٹھا لیا جسے موریس کی نسانی کے طور پر اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے پھر وہاں سے نکل آیا اس نے پلین سے اپنے میسن کو کمپلیٹ ہونے کا میسید لکھا اور آرام سے بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد اس کے پاس بیٹی لیڈی نے چوینگم مانگی جسے نکالنے کے لئے رینسوم اپنا بیگ کھولتا ہے اس کے بیگ میں وہ ہرا رنگ کا کھلونا دے کر وہ لیڈی سوچ میں پر جاتی ہے اتنا بڑا آدمی اپنے بیگ میں کھلونا رکھتا ہے اس کے بعد اس پلین سے اتر کر دیکھا کہ موریس کی موت کی خبر چارترو فیل گئی تھی تب ہی اس کے نظر بچی کے بیگ پر گئی جس کے پاس ویسی ہی گڑیا تھی جیسے کہ موریس کے کمرے میں پڑی تھی کے بعد رینسوم کے ساتھ عجیب و غریب چیزیں ہونا شروع ہو گیا ہوتل کے کاؤنٹر پر ایک کھلونا پڑا تھا جیسے کہ موریس کے ٹیبل پر پڑا ہوا تھا روم میں پہنچ کر اس نے انجل کو ایک ٹیبل پر سجا دیا جہاں وہ سبھی انسانیاں رکھتا تھا جن کو وہ مار کے آیا تھا وہ بیٹھا بیٹھا صوفے پر ایس ہو جاتا ہے آدھی رات کو گیٹ کی بیل بجتی ہے جس کے قارن کی آن کھل جاتی ہے اس نے کیمرہ میں دیکھا ایک بیٹر اپنے ہاتھ میں بوکس لیے بار کھڑی تھی وہ بکسے کو وہیں پر رکھ کے چل جاتی ہے فیرنسوم اس بوکس کے اندر لے آیا بوکس کے اوپر اسی کا نام لکھا ہوا تھا اس پر سگنیچر کیے ہوئے تھے جو موریس کی ماں کے جیسے تھی بوکس سوچنے کے بعد موریس اسے کھولنے سے رہنی پایا اور اس بوکس کو کھول ہی لیتا ہے اندر اسے کھلونوں سے بھری ایک بکسہ ملتا ہے جو موریس کی کمپنیز کی طرف سے آیا تھا وہ اس بکسے کے اندر بہت سارے سولڈرز تھے اچانک وہ بکسہ نیچے گر جاتا ہے رنسوم وہاں آتا ہے وہاں سبھی سولڈرز گائب ہو چکے تھے اس کے بعد پردے اپنے آپ ہلنے شروع ہو جاتے ہیں اور لائٹ بھی چلی جاتی ہے رنسوم نے دیکھا کی کسی نے لائٹ کی تارکار دی ہے تب ہی کھلونے والے سینک نے رنسوم کے پیر پر تلوار گسا دی اس کو سمجھ میں آگیا یہ سب کرا دھرا ان سینکوں کا ہی ہے جیسے ہی وہ دیکھنے کے لئے جھکا اس سولڈرز نے ان پر گولیوں کے بچار کر درد کے مند میں کھلونہ کا خوف ہو گیا وہ سینکوں اس کی پینٹ جلا دیتے ہیں رنسوم اس سے بچنے کے لئے واکتروم کی طرف بھاگا تبھی بھی اس کے پیچھے سے فائرنگ چالو تھی جس کے کارن اسے درد بہت ہو رہا تھا رنسوم ایک کانچ کے جڑیے باہر کا سٹیٹس دیکھ رہا تھا سینک گھر کے سبھی لائٹ بلو سبھی کو فورڈ رہے تھے اچانک اس کے کانچ کو بھی مسائل سے اڑھا دیتے ہیں رنسوم کی بردار سے باہر ہو جاتا ہے اس نے اپنی بندوق نکالی اور بچتا ہوا رسوئی گھر میں پہنچا اس نے اپنی مسین گن نکالی اور لگا تھا ان سینکوں پر فائرنگ شروع کر دی جس سے یہ سبھی سینک در کر چھپ گئے رنسوم نے صوفا کو پلٹ دیا جہاں بہت سارے سینک کلاسیں ملی تھی جو بچے ہوئے تھے وہ باقیوں سینک کو اٹھا کے جیپ پر ڈال رہے تھے رنسوم یہ سب دے کر حرام دے جاتا ہے پھر رنسوم ان سبھی کو پیروز تلے دبا دیتا ہے کچھ سولڈرز تو ان کے اوپر حملہ کرنے لگے تھے جب رنسوم نے بندوق چلائے تو اس کے بائر ریڈ سے وہ سبھی ہوا میں اڑ گئے جس کے بعد تین ہیلیکوپٹر اڑتے ہوئے آئے اور رنسوم پر حملہ شروع کر دیا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں رنسوم پر دھڑا دھن مسائلے داگنا شروع کر دی رنسوم جیسے تیسے باتن میں پہنچا اور دروازہ بند کر دیا جب اس نے سیسے میں دیکھا اس پر بہت سارے جکموں کے کٹس نسان تھے وہ اپنا ٹریٹمنٹ کر رہا تھا تب ہی ایک گولہ گیٹ کو اڑاتا ہوا کھرد کر دیتا ہے جس کے مدد سے ہیلیکوپٹر اندر آ جاتا ہے اور رنسوم پر بم باری کر دیتا ہے سالہ ان ہیسولڈرز نے ناکھ میں دم کھرد کر دیا جسے رنسوم تولیا لے کر پھر اسے اس میں ڈال کر چٹنی بنا دیتا ہے جس کے بعد اسے ٹولیٹ میں ڈال کر فلس کر دیتا ہے پھر بھی سینک ہار نہیں مار رہے تھے پھر ایک ہیڈ رائر اس ٹولیٹ کے اندر ڈال دیتا ہے جس سے سبھی سینک مارے جاتے ہیں تب ہی باہر ایک لیٹر پر آتا ہے جس میں لکھا ہوا تا خود کو ہماری حوالے سلنڈر کر دو جب تک وہ واپس رکھنے گیا تب ہی وہ سینک حملہ واپس شروع کر دیا رینسوم اپنی جان بچانے کیلئے کھڑکی سے باہر آ جاتا ہے اب اس کے پاس کوئی چالہ نہیں تھا آگے کھائی تو پیچھے کھوا اچانک ایک ہیلیگوپٹر باہر آ جاتا ہے وہ سولڈرز رینسوم کو گرانے ہی والے تھے تب ہی رینسوم نے اسے مار ڈالا جس سے وہ سبھی مارے گئے آخر کارڈو بالکنی میں پہنچ گیا اور چین کی سانس لی لیکن اندر بیٹے سینک کھڑکی پر بندوق لیے تیار کھڑے تھے تب ہی اس کو ایک ترقیب آئی اس نے ربر دکھ کے مچریے ان سینکوں کا دھیان بٹکایا اور موقع ملتے ہی فائرنگ انسٹیشن املہ شروع کر دیا تب ہی اس کی نظر کچھ فوجیوں پر پڑی انہوں نے جیپ سے رینسوم کے چاروں اور گھیر لیا اور لگاتا گھولے چلانا شروع کر دی اب لڑائی اور زیادہ خطنک ہونے والی تھی رینسوم نے سپری اور لائٹر کی مجد جبردست آگ پیدا کی سبھی سینکوں کو جندہ جلا دیا اور تو اور پاگلوں کی طرح ان کھلونوں پر کٹنے لگا جس کے بعد ایک بھاری ڈبا ان سینکوں پر مارا جسے ان کی چھٹنی بن گی آخر کا سبھی فوجی کھلونیں مارے جا چکے تھے کم فرم کرنے کے لیے رینسوم نے سبھی کھلونوں کو گرنا شروع کر دیا اب ایک بھی سینک نہیں بچا اور اس کی جان بچ گئی پر 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 ڈبے کی پیچھے لکھا تھا سب کی بین بجانے کے بعد وہ پل میں آرام آ گیا لیکن اچانے کسی نے اس کی ہاتھ پر کٹ دیا وہ فٹا فٹ پانی سے باہر آ کر دیکھا اس کا ہاتھ میں خون بہت زیادہ بے رہا تھا تو اس نے سویت آگلیا اور ٹانکر لگانا شروع کر دیا اب وہ گھر سے باہر جانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ یہ جو بھی چیز ہے مجھ پر حملہ نہ کر سکے رینسوم اس بات سے بلکل انجان تھا یہ دوشمنہ اس کے ساتھ ہی لیفٹ میں پہنچ چکے اچانے سبھی لائٹے اور بٹن ٹوٹ جاتے ہیں رینسوم لیفٹ میں فس چکا تھا اس نے فلیس لائٹ جلا کر دیکھا کہ صرف کمانڈو لیفٹ میں موجود تھا لیفٹ کے اوپر والے راستے اس کمانڈو باہر نکل گیا رینسوم بھی اس کا پچھا کرنے لگا اس نے دیکھا کہ لیفٹ تو اٹکی ہوئی ہے تب اس کے پاس بچ نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا ایک آخری امید کے ساتھ وہ پاس والی لیفٹ میں کھول جاتا ہے اوپر کی کھڑکی اٹاکر کے اندر سلا جاتا ہے اور کسی ترے کمانڈو سے بچ نکلتا ہے لیکن اس کی خوشی زیادہ دیر تک نہیں ٹھکنے والے تھی کیونکہ کمانڈو بھی اس کے ساتھ چھپ کر وہاں پر پہنچ گیا تھا اس کمانڈو نے ایک چاکو رینسوم کے سریر میں گھوپنا شروع کر دیا لیکن اس کے وار سے اس پر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا لینسوم نے اس کمانڈو کو پکڑا اور لیفٹ کے گیٹ میں کے بیچ سر دے دیا لینسوم نے اس کے سریر کو دیکھ کر اسکرانے لگا اسے جلد ہی پتا چلا کہ اس کھلونے کے اندر بمب لگا ہوا ہے اسی پر بمب ہٹنے سے جوڑ دھماکہ ہوتا ہے اور لینسوم کی لیفٹ میں ہی موت ہو جاتی ہے ایک کھلونے نے اپنے مالی کا موت کا بدلہ لے لیا اسی کے ساتھ ایک پیاری سی مووی یہی پر سنافت ہوتی ہے تھنکس فور واشنگ اور گائز ایسی ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہو تو کومنٹ بوکس میں دیئے گے لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کو تہہ دیل سے سکریہ تھنکس فور واشنگ